جنسی زیادتی کے مجرموں لیکن انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے اس قانون کو مضحقہ خیز اور نقابل عمل قرار دیا جا رہا ہے جس کے بعد یہ قانون لاغو ہونے سے پہلے ہی متنازع ہو گیا ہے ازاد کشمیر کی قابینہ نے اس بل کو گزشتہ مہینے منظور کرنے کے بعد قانون ساز اسمبلی میں بھیجا تھا جہاں اس بل کو قائمہ کمیٹی برای قانون انصاف کے پاس مزید کارروائی کے لیے بھیجا گیا قائمہ کمیٹی نے بل دوبارہ قانون ساز اسمبلی میں ووٹنگ اور بحث کے لیے بھیجا جہاں اسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا خیال رہے کہ دنیا بھر میں بچوں سے جنسی زیادتی کرنے والے افراد کے خلاف اس طرح کی سخت سزائیں نافذ ہیں مگر پاکستان یا اس کے زیر انتظام کسی بھی انتظامی یونٹ میں یہ قانون پہلی مرتبہ بنایا گیا ہے ذابطے کے مطابق یہ بل توصیق کے لیے خطے کے صدر مسعود خان کے پاس بھیجا گیا ہے جہاں سے منظوری کے بعد یہ باقاعدہ قانون بن جائے گا اور پھر ریاست بھر میں نافذ العمل ہوگا قانونی ماہرین کے مطابق صدر کوئی اختیار نہیں کہ وہ اس بل کو رد کر سکے اس بل کو پیش کرنے والے احمد رضا قادری کا کہنا ہے کہ یہ قانون سخت ضرور ہے مگر اس کو ایسے جنب کے خلاف نافذ کیا جا رہا ہے جو انتہائی غیر انسانی ہے انہوں نے کہا کہ اس بل میں دفعہ 377 اے میں ترمیم کی گئی ہے جس میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے والے شخص کو جنسی صلاحیہ سے محروم کرنے کے علاوہ سزائے موت اور عمر قید میں سے کوئی بھی ایک سزا دینے کی تین تجاویز دی گئی ہیں ازاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان کے مطابق جنسی جرائم کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے ہمارے پاس اسق قانون سازی کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا مجوزہ قانون کے مطابق اگر عدالت مجرم کو جنسی صلاحیہ سے محروم کرنے کی سزا سناتی ہے تو یہ عمل سرجری کے ذریعے مقمل کیا جائے گا تاہم اگر سرجری کے دوران مجرم کی حلاکت کا خچہ ہو تو کیسٹریشن یعنی خصی کرنے کا عمل کیمیکل کے ذریعے کیا جائے گا اس بل کے ذریعے پینل کورٹ 377 اے اور 352 اے میں ترمیم کی گئی ہے جس میں فیصلہ کرنے کے لیے سماعت کے لیے عدالتی طریقہ کار میں بھی ترمیم کر دی گئی ہے اس بل کے مطابق اب عدالت پر یہ منحصر ہوگا کہ وہ مجرم کے لیے ان تینوں میں سے کون سی صدا کو تجویز کرتی ہے دوسری جانبی انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم انصار برنی ٹروس کے سربراہ انصار برنی نے اس قانون کی مضمت کرتے ہوئے اسے انتہائی مزقاخیز قرار دیا ہے انصار برنی کا موقف ہے کہ آپ نے ایک ایسے ملک میں قانون سازی کی ہے مزقاخیز بلکہ انصار برنی نے کہا کہ میرے نزدیک ایسے شخص کو عبرتناک سزا ضرور ملنی چاہیے لیکن خدارہ سزا کو تماشا نہ بنائے تاہم انصار برنی کے اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ قانون وقت کا تقاضہ ہے اور جنہیں اس کے نافذ ہونے پر اعتراض ہے وہ صرف اتنا تصور کریں کہ اگر ان کے گھر کا کوئی فرد ایسی جنسی درندگی کا شکار ہو تو وہ کیا کریں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا